ہم نے تلاوت کی سعادت حاصل کی اے نبی آپ فرما دیجئے کہ تبلیغ رسالت کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانتا لا اسألوکم میں سوال نہیں کرتا الا المودت فی القربہ سوائے اس کے کہ میرے قرابتداروں سے محبت کرو میرے قرابتداروں سے محبت کرو صحابہ اکرام کا ہم پر احسان یہ ہے کہ انہوں نے سوال کر کے مسئلہ حل کر دیا ورنہ دشمن علی کوئی ایسا ہیلا کرتا کہ اس سے پنجتن کو علق کر دیا جاتا صحابہ کا احسان ہے کہ انہوں نے سوال کر کے اخدہ کشائی کر دی من قرابتکہ اولائی لذینا وجبت علینا موددتہم یا رسول اللہ یہ آپ کے کون سے قرابتدار ہیں جن کی محبت ہم پر لازم کی جا رہی ہے علینا کس پر صحابہ پر لازم کی گئی صحابہ سے لے کر قیامت کی امت پر یہ محبت واجب کی جا رہی ہے آج صحابہ اہل بیعت کا تقابل کرنے والوں سے ہم دعوت فکر دیتے ہیں کہ بابا تقابل نہیں یہاں ان کی محبت ان پر فرض کی جا رہی ہے پنجتن کی محبت صحابہ پر لازم کی جا رہی ہے اور جب کبھی رسول پاک نے فرم میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کس میں صحابہ میں اے میرے صحابہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک تم انہیں تھامے رہو گے تم گمرا نہیں ہو سکتے تو یہ پیغام اور خطاب بھی صحابہ سے ہو رہا ہے اے بعد میں آنے والے تنگ نظروں جب صحابہ اہلِ بیت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے آج دینی حلیہ بنا کر قال اللہ قال رسول اللہ کی آر میں اہلِ بیت سے دور کر کے یہ گمان نہ کرو کہ تمہارا بیڑا پار ہوگا بیڑا تو ایک ہی نبی نے دیا ہے اور وہ بیڑا اہلِ بیت کا دیا ہے بیڑا ایک ہی ہے مسلوہ اہلِ بیتی کسفی نتی نو ارے سنو تمہارا جو بیڑا ہے وہ علی ہے تمہارا جو بیڑا ہے وہ حسین ہے تمہیں جس بیڑے میں بیٹھ کر نجات پانا ہے وہ حسن حسین اور فاطمہ اور میری اہلِ بیت ہیں ان کی نسبت سے تمہارا بیڑا پار ہونے